بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم injury gestured an j位 hope yu people are fine آج ہم کریں گے advanced rule of passive wise ٹھیک ہے تو ہم نے models کے ساتھ بھی passive wise بنانا سیکھ لیا تھا اس کے علاوہ ہم نے imperative sentences میں passive wise بنانا سیکھ لیا تھا آج ہم کیا کرنے لگے ہیں دو تین advanced rules ہیں جو ہم study کریں گے اس میں جن میں ہم نے passive wise بنانے ہیں ٹھیک ہے advanced rules of passive wise passive wise بناتے وقت ہم نے کچھ rules کو ایک منہ فالو کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس آج کو لیکچر ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا رول ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سب سے پہلا رول یہ s kl � hoch کہ یہ فرسٹ وزیسنل فریزیب نیور چینج تو اس کی ج办 بھی میں آپ کو دیتی ہوں کہ پریپوزیشنل فریزز کون کون سے ہوتے ہیں تو ابھی ہمیں ایک ایگزمپل کر کے دیکھتے ہیں اس کی کہ یہ میرے پاس پہلی ایگزمپل ہے let's suppose میں کیا کہتی ہوں کہ they looked for the they looked for the baby اچھا looked for کیا ہوتا ہے دوننا یا تلاش کرنا ٹھیک ہے looked for تو یہ ہمارے پاس پریپوزیشنل فریز ہے تو اس کا ہمارے پاس کیا ہوگا تو اس کو میں کیسے چینج کروں گی they looked for the baby تو اس کی جگہ ہمارے پاس کیا آئے گا they looked for the baby اس کی جگہ ہمارے پاس آجے گا کہ the baby the baby was looked for یہ ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے دوسری ایک زمپل کر کے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس پریپوزیشنل look for جو ہے ہمارے پاس end پہ آگیا ہے second example کہ they listen to music اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ music ہمارے پاس آجے گا start میں music is listened to be ٹھیک ہے اب تیسری example ہم کرتے ہیں اس میں کیا ہوگا یہاں پہ listen to ہمارے پاس کیا تھا یہ پریپوزیشنل فریز تھا تیسری example ہمارے پاس ہے someone shoot at her اس کو جب میں چینج کروں گی کس میں پیسی ہوئے اس میں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا ہر جو ہے she بن جائے گا she was shoot shooted third form بن جائے گی add ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا پہلا رول ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کہا کیا پریپوزیشنل فریز جو ہیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے اچھا دوسری example ہمارے پاس کیا ہے دوسرا رول ہمارے پاس یہ ہے کہ we don't need to write we don't need to write subject or doer ٹھیک ہے subject یا doer یا actor جو بھی ہوتا ہے ہمارے پاس subject یا doer کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر بار ٹھیک ہے every time we don't need to write doer every time let's suppose میں یہاں پہ ایک example لیتی ہوں میں کیا کہتی ہوں کہ the thief was arrested the thief was arrested تو اب ہمارے پاس جو ہے جو thief ہے وہ اس کو arrest کیا گیا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے the police arrested the thief ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا passive آس اس کا اسی طرح سے ایک اور example دیتی ہوں میں تاکہ آپ کو clear ہو جائے we should obey the rules تو the rules یا پھر کیا ہو جائے گا the rules should be obeyed ٹھیک ہے تو the rules should be obeyed تھرڈ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اب ہمارے پاس let's suppose یہاں پہ ہے میں آپ کو اس example سے بتاتی ہوں کہ اس طرح سے subject کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں یہاں پہ لکھتی ہوں someone stole the watch ٹھیک ہے اب یہاں پہ someone ہے تو یہ someone جو ہے دیکھنا ابھی یہاں سے کیسے گائے جگہ the watch was stolen ٹھیک ہے اب some one تو نہیں نہ رہا یہاں پہ اس طرح سے ہر بار اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کس کو subject کو ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ وہی تھا تو یہاں پہ ہم نے وہی نہیں لکھا اسی طرح سے یہاں پہ دعثیف تھا تو ہمارے پاس اند پہ چلا گیا تو پولیس آگیا ٹھیک ہے تو ہر ہمارے پاس جو subject ہے اس کا پتہ ہوگا پہلے سے تو ہم سبجیک کو skip بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو if doer is known already اگر ہمیں doer کا پہلے سے پتہ ہے then we skip the subject ٹھیک ہے تب ہم کیا کریں گے subject کو skip کر دیں گے اسی طرح سے ایک اور چیز ہے جو ہمارے پاس کیا ہے no need to use by every time ہر بار by use نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس pacify wise کا rule ہے ہم by کو use کرتے ہیں نا اب ہر بار ضرور نہیں ہے کہ ہم by کو use کریں کیسے میں آپ کو یہاں پہ ایک example دیتی ہوں کہ تو یہ ہمارے پاس یہ ایک rule ہو گیا اچھا اس کے بعد ایک rule ہے use to with ٹھیک ہے with کے ساتھ ہم نے to use کرنا ہے use to with with someone اچھا اس کے علاوہ known جو چیزیں known ہوں گی یا obliged ٹھیک ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہوں گی ان سب کے ساتھ ہم نے to کو use کرنا اور ہمارے پاس اور کون کون سے prepositional رہے گئے ہیں اچھا use ہم نے verbs کے ساتھ بھی ہم نے don't buy کو use نہیں کرنا ٹھیک ہے don't use don't use buy with these verbs جو میں بھی آپ کو بتاؤ ہوں گی ان verbs کے ساتھ ہم نے buy کو use نہیں کرنا ٹھیک ہے سپوز ہمارے پاس کون کون سے ہیں یہ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں loft اچھا ان کے ساتھ ہم کیا use کریں گے جو میں آپ کو words بتانے لگی ہوں ان کے ساتھ buy نہیں use کرنا ایک number یہ اور دوسرا کیا use کرنا at use کرنا ٹھیک ہے use at in سب کے ساتھ at use کرنا ہے ہمارے پاس laughed at ہو جائے گا ٹھیک ہے surprised at ہو جائے گا اسی طرح سے ہمارے پاس annoyed at ہو جائے گا ہمارے پاس shoot at ہو جائے گا اور اس کے بعد disappointed اس کے ساتھ disappointed at ہو جائے گا اور distressed اس کے ساتھ distressed at ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایسے verbs ان کے ساتھ ہم buy use کرتے ہیں ایسے verbs ہیں ان کے ساتھ add use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہم last ہمارے پاس route رائے گیا اچھا اب جن جن verbs کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے with use of with with کو کس کس کے ساتھ ہم use کریں ہم use کریں flared pleased pleased disgusted with pleased with impressed with اس طرح کے جتنے بھی words ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا use کر with consisted with absorbed with contained with ٹھیک ہے یہ جتنے بھی words ہم نے ان کے ساتھ کیا use کرنے ہے with use کرنے یہ ہم نے کس کو discuss کیا آج ہم نے advance rules discuss کی پیسی وائز کی پیسی پیسی چین نہیں ہوتی ایک نمبر یہ دوسرا یہ ہم نے discuss کیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی سبجکٹ اور کو ہر ٹائم لکھنے کی تیسرا ہم نے یہ discuss کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم سکیپ کر دیتے ہیں سبجکٹ کو اس کے علاوہ ہم use کرتے ہیں at اور by کو use نہیں کرتے فریزل ورس کے ساتھ جزا اللہ حیر آج کا lecture تھا ہمارا تو آپ نے اس کو اچھے سمجھ رولز کو یاد رکھ نہیں تک تھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ باقی فرانس کے ساتھ شیئر کرنا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے اچھے سے زیادہ پریکٹس کیجئے گا اور رولز کو میچھ آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں ٹھیک ہے موسیقی